رائزنگ پاکستان اتنی بھی جائز جو دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائیں بلکل فاطمہ آپ نے ٹھیک کہا کہ آج جمعہ کا دن ہے تو آج کے دن کا آغاز ہمیں پوزیٹیوٹی اور خوشیاں پھیلانے سے کرنا چاہیے کیونکہ زندگی کا نام ہی خوشیاں پھیلانا ہے زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز آتی ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل آتے ہیں ہم اکثر ان کو بہت زیادہ خود پر حاوی کر لیتے ہیں اور جو بہت اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پردے سے پیچھے چلی جاتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پوزیٹیو چیزیں ان کو جو ہے کنسیڈر کریں خوشیاں پھیلائیں اور جب آپ خود خوش رہتے ہیں تو آپ دوسروں میں بھی خوشیاں پھیلاتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ خوشیاں پھیلانے کا سلسلہ جاری رکھیں اور اپنے دن کا اور زندگی کا یہ موڈ بنا لیں کہ آپ نے آپ سے خوش رہنا ہے اور پوزیٹیو چیزیں جو ہے وہ پھیلانی ہے بلکل اچھا رشنہ اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ دیکھو پوزیٹیوٹی تو ہمارے ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں جی پوزیٹیو رہیں پوزیٹیو رہیں لیکن پوزیٹیو رہنے کے ساتھ ساتھ جو دو ہمارے ایسے ایلیمنٹس ہیں دو نہیں بلکہ بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں لیکن جیلیسی اور حسد ہمیں بہت زیادہ سوسائیٹی میں دیکھنے کو ملتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا فوکس اس چیز پر بھی کریں کہ خوشیاں بانتے اور نیگٹیوٹی کو اور جیلیسی اور ان چیزوں کو ختم کریں اچھا جی اب یہ ہو گئی بہت زیادہ جو ہے نا لیکچر لیکچر ہونا شروع ہو گئے تو میرے خیال صاحب ہم چلتے اور دیکھتے ہیں کہ آج کے رائزنگ پاکستان کے رن ڈاؤن میں آپ لوگوں کے لیے کیا کیا ہے تو آج کے رائزنگ پاکستان میں سب سے پہلے ہوگا میرا آپ کا ہم سب کا فیورٹ کٹ سیگمنٹ اور آج کٹ سیگمنٹ میں ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے تعلیم آباد تعلیم آباد کے ساتھ ساتھ فاطمہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل بہت زیادہ تیکنالوجی جو ہے وہ ان ہونا شروع ہو گئی ہے اور تیکنالوجی اتنی زیادہ اٹیفیشل انٹیلیجنس پیشلی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اس کے باہر کے دنیا کی ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی اکثر تو اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے ایکسپرٹ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے فہد جو کہ بات کریں گے آج کل ایک بڑی ہی زیادہ ترم استعمال ہو رہی ہے چیٹ جی بی ٹی اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور اٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے اس کے کیا نقصانات ہیں کیا فوائد ہیں اس حوالے سے ہمیں فہد بتائیں گے جی بالکل اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے گیس سیگمنٹ میں موجود ہوں گے خرشید احمد ندیم صاحب اور یہ ایک سکولر بھی ہیں اس کے علاوہ میڈیا پرسن ہیں سوشل ایکٹیویسٹ اور آرثر ہیں ڈیلی جنگ کولم میں انہوں نے دس سال تک اپنے جو ہیں ان کے کولمز آتے رہے ہیں انہوں نے علیف پروگرام بھی ہوسٹ کیا ہے جو ایک پرائیویٹ چینل پر انہوں نے کیا اور اس کے علاوہ آج کل یہ ہمارے پی ٹی وی کے اوپر سپیشل سیگمنٹ ہے اور وہ ہے جی سوشل میڈیا سیگمنٹ سوشل میڈیا میں کیا ہوتا ہے جی کہ آپ ہمیں بھیجتے ہیں اپنے پیارے پیارے میسیجز اور ان میسیجز سے ہم بھی خوش ہوتے ہیں افکورس آپ بھی خوش ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے میسیجز ہم تک پہنچتے ہیں اور ہم تک آپ کی خوشیاں آتی ہیں آپ کے پوزیٹیو میسیجز آتے ہیں آپ کے کرٹیسزمز آتے ہیں آپ کی خواہشیں آتی ہیں اور یہ سب چیزیں ہمارے پروگرام کو اور بھی زیادہ خوبصورت بناتی ہیں بلکل جی یہ سب کچھ اور اور بھی دھیر ساری مسکراہتیں ہوں گی آج کے رائزنگ پاکستان میں تو اب ہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا آپ لوگ کہیں مجھ جائیے گا دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان بریک کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں رائزنگ پاکستان میں اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننے منے بچوں کے کچھ سیکھنے کا کیونکہ صبح کا وقت ہے اور صبح صبح جو کوئی چیز سیکھی جاتی ہے تو ہمیشہ یہاں پہ ٹک جاتی ہے اور یاد بھی رہ جاتی ہے تو اس وقت ہم آپ کو سکھائیں گے چھوٹی چھوٹی چیزیں الفہ بیٹس اور بہت ساری اور بھی چیزیں جن سے آپ سیکھیں گے اور یہ آپ نے بھولنا بالکل نہیں ہے چلتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ تعلیمہ بات کی طرف تعلیم آباد میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں اس کہانی میں ہم سیکھیں گے نمبر سکس کے بارے میں سکس یعنی چھے ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو پتا ہے کہ ہنی بیز یعنی شہد کی مکھی کی سکس لیکس ہوتی ہیں اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ ہنی بیز کا فیورٹ نمبر بھی سکس ہے پتا ہے کیوں آپ نے کبھی ہنی بیز کا گھر دیکھا ہے جب بھی وہ اپنا گھر بناتی ہیں اس کی ہمیشہ سکس آئیڈز ہوتی ہیں اس میں وہ اپنا ہنی رکھتی ہیں اور اس کو ہنی کوم کہتے ہیں تو آئیں اب ہم اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں ہماری سٹوری شروع ہوتی ہے پنکی اور جو جو سے جو اپنی دادی کے پاس بیٹ کے ان سے کہانی سن رہا ہوتے ہیں آئیں چل کے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے سبک کے مکاسد نمبر چھے اور اس کی مقتار کی شناخت نمبر چھے بولنے کا طریقہ ہنسوں میں نمبر چھے لکھنے کا طریقہ یہ ہے سکس دادی امہ جو جو اور پنکی کو کہانی سنا رہی تھی یہ کہانی تھی ایک اداس سکس کی جو کہ کہیں قید تھا اور ایک بڑی سی حویلی میں اکیلا رہتا تھا بچوں نے کہانی سنی تو آپس میں اس اداس سکس کے بارے میں بات کرنے لگے تو پنکی بولی کہ کیوں نہ ہم اس کی مدد کریں اگلی صبح پنکی اور جو جو تیار ہوئے تیار ہو کے جب کچن میں پہنچے تو ماما نے بہت سارا لانچ بنایا تھا تاکہ سفر میں ساتھ لے جا سکیں 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 سینڈوچز 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 بوٹلز انہوں نے جلدی سے سمان بیگ میں ڈالا اور پھر سفر کے لیے روانہ ہو گئے اب انہیں ایک ٹرین پکڑنی تھی تاکہ اس پہ بیٹھ کے آگے جا سکیں وہ پہنچے ٹرین سٹیشن 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 نمبر ٹرین آکے رکھی اور جو جو اور پنکی اس میں بیٹھ گئے ٹرین کا سفر بہت ہی مزے کا تھا اور پھر جو جو اور پنکی ایک سہرہ میں پہنچ گئے کڑی دھوپ میں چلتے گئے چلتے گئے اے تو بہت سارے کانٹوں میں والے پودے تھے 1, 2, 3, 4, 5, 6 اب پنکی اور جو جو نے ایک بڑے سے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک بڑا خونخوار ڈائنوسور چھپا ہوا بیٹھا ہے پنکی اور جو جو نے ڈائنوسور کو دیکھا تو ڈر کے مارے دھوم دبا کے بھاگے اب پنکی اور جو جو آگے آگے اور وہ ڈائنوسور ان کے پیچھے پیچھے 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ڈائنوسورز بہت مشکل سے بھاگتے بھاگتے پنکی اور جو جو نے اپنی جان بچائی اور بلاخر وہ چلتے چلتے اس گھنے جنگل میں پہنچ گئے جس کے بیچوں بیچ وہ بڑی سی حویلی تھی اور یوں چلتے چلتے وہ اس حویلی کے قریب پہنچ گئے یہ ایک بہت ہی شاندار اور پرانی حویلی تھی اور سب سے اوپر رہتا تھا وہی عداس 6 اب جو جو کو ایک ترقیب آئی 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 رسیاں جو جو نے رسیوں کو لے کے انہیں باننا شروع کیا اور ان کو جوڑ کے ایک لمبی سی رسی بنا لی یہ رسی جب 6 تک پہنچی تو وہ اس کے اوپر بیٹھ کر آسانی سے نیچے آ گیا اور یوں قید سے آزاد ہو گیا پھر پنکی جو جو اور سکس واپس گھر چل دیئے